نمش کاراد آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لہیں دیش و دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جنرلائنس ایک ایکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گازہ کے اندر اسرائیلی سینہ کو ایک اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے خبریں آ رہی کہ حماس کے خلاف لگاتار اسرائیلی سینہ جو کاریوئی گازہ پٹی کے اندر کر رہی ہے اس معاملے میں آج پھر پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیلی سینہ کے لگ بھگ سترہ سے زیادہ جوان نہیں رہے ہیں اس کی پوری جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گازہ کے اندر اب جب اسرائیل کی سینہ جمینی لڑائی نہیں جیت پا رہی ہے تو اس کے بدلے میں ہوائی چھتر میں اسرائیلی سینہ لگاتار بے قصور گازہ کے لوگوں کے اوپر کاریوئی کر رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو چھانچھٹ سے زیادہ فلسطینیوں کو گازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ نے کر دیا ہے اس کی بھی پوری ریپورٹ آگئے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ہماس کے سب سے بڑے لیڈر ہانیا کا بہت بڑا اعلان ایجپٹ کی طرف سے یہ پرستاؤ ہماس کے سامنے رکھا گیا تھا کہ اگر ہماس اپنی ستہ گازہ سے چھوڑ دے تو اس کے ایویج میں اس کو کہیں نہ کہیں گازہ کے اندر سیز فائر اسرائیل کر لے گا لیکن اسرائیل کی طرف ایجپٹ کے دوارہ جو پرستاؤ ہماس کے پاس آیا تھا اس کو ہانیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے کس طریقے سے اس پر ہانیا کا کچھ اور بیان ہے جو آگئے آپ کو سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب کرشن کے سب سے بڑے دھرم گروہ پوپ نے بھی گازہ کے لوگوں کا سمطن کر دیا ہے کس طریقے سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب اسرائیل پر چین پرتبند لگانے جا رہا ہے کن کن چیزوں پر پرتبند لگائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی حماس کے نیتا کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے اب اسرائیل کے خلاف حماس نے ایک اور بڑا پلان تیار کر لیا ہے کس طریقے سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ست ست اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوسروں کی موڈی سرکار کے اوپر ادھو تھاکرے کا بہت بڑا عاروب لوگ سوا چناؤ دو ہزار چوبیس اگر موڈی سرکار جیتی ہے تو دیش کے اندر ہی آ جائے گی یہ کہتے ہوئے دو تھاکرے کا بڑا بیان آیا جو آگے آپ کو سنائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سرکویس کریں گے دوسروں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ کے اندر ترنت سے اس پار ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کرے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں گازہ کے اندر ہماس اسرائیل کے بیچ لگاتار مقابلہ جاری ہے اب تک اسرائیلی سینہ کے لگ بگ ایک ہزار سے زیادہ جوان نہیں رہے تو وہی خبر آ رہی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیلی سینہ کے لگ بگ سترہ سے زیادہ اور جوان ہماس نے ختم کر دیا ہے ساتھی ساتھ دس سے زیادہ یہودی سینک جو ہے وہ اس طرح جو ہے کہ وہ آگے اس مقابلے میں شامل ہونے کے لائق نہیں بچیں یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ ہماس کس طریقے سے اسرائیل کی سینہ کے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے اور اس کا خمیاجہ ہماس کے جو ہے لیے کہیں نہ کہیں اسرائیل اٹھا رہا ہے اور ہماس کے ملف جو ہے سامنے اسرائیل اٹھا رہا ہے خیر آگے دیکھنا ہوگا کس طریقے سے یہ اس بیٹل کو منیج کیا جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کی جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے دوستو گازہ کے اندر جب جمینی مقابلے پر اسرائیل کی سینہ جو ہے کسی طرح کے سفلتہ نہیں حاصل کر پا رہی ہے تو ہوائی طریقے سے عام ناغرکوں کو گازہ کے اندر نشانہ بنانا شروع کر چکی ہے میں آپ کو سکرین پر خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گازہ میں اسرائیلی فوج نے پھر ایک بار لوگوں کو ختم کرنا شروع کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں لگ بھگ ایک سو چھانچھٹ سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیل کی سینہ نے ختم کر دیا ہے اور یہ تمام لوگ بے قصور تھے جن کا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے اسرائیل کی سینہ بے قصور لوگوں کو گازہ کے اندر ٹارگٹ کر رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو حماس کے نیتا حانیہ کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے اسرائیل آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس مقابلے میں سب سے ادا نقصان کس کو ہو رہا ہے جب اسرائیل کی سینہ حماس کے سامنے نہیں ٹک پا رہی ہے تب اس نے ایجپٹ کے دوارہ حماس کو ایک پروپوزل بھیجا ہے جس میں اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اگر حماس اپنی سکتہ گازہ سے چھوڑ دے تو اسرائیل گازہ کے اندر سیز فائر کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا اور اس ملک جو ہے پرستاؤ کو جب حماس کے لیڈر ہنیا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ساب طور پر اس پرستاؤ کو خارج کر دیا ہے حماس کے لیڈر کا کہنا ہے کہ ہم ایک انچ بھی گازہ سے نہیں ہٹیں گے ہم آخری دم تک اسرائیل کا مقابلہ کریں گے اور اسرائیل کو گازہ سے خدیر کر ہی رہیں گے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ حماس کے حوصلے کس طرح سے بلند ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے دوستہ جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے جو ہے کرسچنوں کے سب سے بڑے دھرم گرو پوپس نے اب گازہ کے لوگوں کا سمرتن کیا ہے سکرین پر خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کرسچن جو ہے دھرم گرو پوپس نے یہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گازہ پٹی کے اندر تورنٹ سیز فائر ہو اور ساتھ ساتھ جو ہوسٹیج حماس کے پاس ہیں وہ بھی چھوڑے جائیں تاکہ کسی کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو پائے کرسمس کے موقع پر ایک صبح کو سمبودی کرتے ہوئے کرسچن کے سب سے بڑے دھرم گرو پوپ کی طرف سے یہ اوہن کیا گیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو اب چین نے اسرائیل کے اوپر پرتبند لگانا شروع کر دیا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کو چین نے الیکٹرونک اپ کرنوں کے آیات میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیلی ادھکاری نے یا اس پشت اس پشت کہا ہے کہ اس جو ملہا پرابلم چین جو ہے اسرائیل کو کر رہا ہے اس کا سمند سیدھے گازہ مقابلے سے ہے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ چین بھی اب اسرائیل کے خلاف کاریوئی کرنا شروع کر چکا ہے اور جو الیکٹرونک سامان چین سے اسرائیل آتے ہیں اس کو اب دینے میں پرابلم کر رہا ہے چین خیر اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو حماس کے نیتا کا ایک اور بہت بڑا بیان آیا ہے حماس کا نیتا یہیہ سنوار نے ایک بہت بڑا آئیلان کیا ہے میں آپ کو اسکرین پر خبر دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہے ہیں مقابلے میں گازہ پٹی میں چھپ کر حماس کے جو ایک طریقے سے مجاہدین ہے وہ لگاتار اسرائیلی سینہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس سے اسرائیل کو جبردست نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے جانکاری کے مطابق سنوار اسرائیل کو اپنی چٹھی میں ایک طرح سے حماس کے ایک بڑے نیتا نے یہ صاحب کہا ہے کہ گازہ پٹی کے اندر اسرائیل کی سینہ کو حماس خدرنے میں کامیابی حاصل کر رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حماس کو جب تک ہم گازہ کی دھرتی سے خدر نہیں دالیں گے تب تک حماس تس سے مس نہیں ہوگا اور حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شاسن حماس کا گازہ پٹی کے اندر ہے وہ ہمیشہ رہے گا اس کو کوئی ہٹانے والا پیدا نہیں ہوا ہے ساتھی ساتھ اسرائیلی میڈیا نے بھی اس بات کی جو ہے پشٹی کی ہے کہ اسرائیلی سینہ کو حماس کی طرف سے بھاری نقصان کا سامنا گازہ پٹی کے اندر کرنا پڑ رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی دوستو لوگ سبح چناؤ دو ہزار چوبیس سے پہلے ایک بار پھر موڈی سرکار کے اوپر بڑا عروپ لگاتے ہوئے ادھو تھاکرے نے بڑا بیان دیا ہے کیا کہا ہے سکرین پر خبر دیکھ سکتے ہیں دیش کٹھن دور سے گجر رہا ہے اگر دو ہزار چوبیس میں ہم نے گلتی کی تو دیش میں تانہ شاہی ہوگی یہ ادھو تھاکرے کا اپنے آپ میں بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے موڈی سرکار اکثر ویبکشی پارٹی کے نیتاؤں کی آواز زبانے کی کوشش کر رہی ہے ایک تو ان کے سوالوں کا جباب نہیں دے رہی ہے دوسرے تب ان کی آواز بند کر رہی ہے اور اگر کوئی موڈی پارٹی کا نیتاؤں سوال اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اس کے اوپر کاریوئی بھی کر رہی ہے ایڈی اور انکم ٹیس کے دورا جس کے بعد ادھو تھاکرے نے یہ بیان دیا ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چاند کو سبسکرائب ضرور کریں